شہ نشین پر جل و بار سادات اکرام علماء ذو بالاحترام حفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام پسے پردہ سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین سبحان اللہ سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الانبیاء و سيد المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ وعلا آلہ واصحابه اجمعین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمین المتین الكریم سبحان اللہ ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والذاكرین سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین وَأُفَبِّضُ عَمْرِي إِلَى اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ عَلَى حَزْرَتْ عَلَى حَزْرَتْ عَلَى حَزْرَتْ سبحان اللہ امام اہل سنت سبحان اللہ مجددِ دین و ملت سبحان اللہ محافظِ دین و سنیت سبحان اللہ سبحان اللہ اشح امام احمد رضا خان فازل عجم و عرب سبحان اللہ سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ تم کو جو رازی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دل کی اطاہ گہرائیوں سے مبارک بادی کے گلزتے نظر کرتا ہوں جماعت رضا مصطفیٰ آل انڈیا بز میں گلزار ملت سبحان اللہ پالی راجستان کو جنہوں نے اپنی مشترکہ کوششوں اور کاویشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال رنگ رضا کانفرنس کا عینقات عمل میں لائیا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس جس نے جس جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرما آمین آمین یا رب العالمین آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم میں حدیع درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھئے باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بی دوام ملک اللہ آپ تمامی احباب اہل سنت کو عرص رضوی عرص عالی حضرت بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک ہم سب کو فیضانِ عالی حضرت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ منایے ایک سو پانچوہ سالنا عرصِ عالی حضرت چل رہا ہے اب پوری دنیا میں جتنے محبین و عاشقین سرکار سیدی عالی حضرت ہیں اور ایک جملہ خاص طور پر جتنے احسان شناس ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں ڈال دی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی عالی حضرت پر لاکھو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ احسان شناسوں کی بولی ہے بے شک بے شک یہ جملہ بڑا خاص ہے الحمدللہ یہ احسان ماننے والوں کی بولی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ محفوظ و سلامت ہے تو میرے عالی حضرت کی بدولت ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضراتِ گرامی جس وقت اسی سرزمینِ ہندوستان پر ایمان کے لٹے رہے ایمان کو لوٹ رہے تھے اسی سرزمینِ ہندوستان پر جب دینداروں دینداروں کا چولہ پہن کر لوگوں کو بے دین کر آ جا رہا تھا جب لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹا جا رہا تھا جب لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا یا رسول اللہ مت کہو یا رسول اللہ کا نعرہ مت لگاؤ نبی سے مدد مت مانگو نبی مدد نہیں کر سکتے جو محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا نبی کو عالم غیب مت مانو نبی کو نور مت مانو نبی کو شافع محشر مت مانو نبی کو جو ہے تم مالی کو مختار مت مانو نبی کو حاضر و ناظر مت مانو اس طرح کے پیغام اس طرح کا درس اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا حضراتِ گرامی اور جب سارے دنیا کے سنی مسلمان ان تمام وہابڑوں کی ان وہابیت سے جب پریشان ہوئے اور اپنے لیے مختدہ اور رہبر اور رہنما ڈھونڈنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے جو حرمِ کعبہ میں موجود تھے وہ غلافِ کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے مولا ہمارے لیے ہمارے لیے کوئی رہبر کا انتظام فرما دے ہمارے لیے کوئی پیشوہ منتخب فرما دے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے وہ مواجہ شریف پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی معنوزات رکھ رہے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اے ہمارے آقا ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے آقا آپ کی محبت کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے آقا کرم کی نظر فرما دیجئے آقا نظر کرم عطا کر دیجئے جو بغداش شریف میں موجود تھا وہ وہاں دعا کر رہا تھا جو غریب نواز کی بارگاہ میں تھا وہ وہاں دعا کر رہا تھا جب لاکھوں لاکھ مظلوم مسلمانوں کی دعا بابِ استجاب سے ٹکراتی ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر رسول پاک کے موجزات میں سے ایک موجزہ بن کر اور عوضِ عظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بن کر میرے غریب نواز کی سرطاپہ عطا بن کر جو ساتھ پریلی کی دھرتی پر سن بارہ سو پہتر ہجری کو پیدا ہوتی ہے اسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ سرکارِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات فائندہ بات سبحان اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر رسول پاک کا موجزہ بن کر غوثِ پاک کی کرامت بن کر غریب نواز کی عطا بن کر باہ 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 سبحان اللہ جو ذات دشوال سن بارہ سو بہتر ہجری کو بریلی کی دھرتی پر پیدا ہوتی ہے اسی کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اگرامی اللہ پاک نے اپنے اس بندے کو اپنے اس محبوب کو ایسا سوارا ایسا نکھارا سبحان اللہ ایسی ایسی خوبیوں کا مالک بنا دیا کہ دنیا اس کی نظیر و مثال پیش کرنے سے قاثر ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا میں حل کسی روشنی ڈال دوں جن عمروں میں بچے قلم پکڑنا سیکھتے ہیں واہ 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 عالی حضرت نے ناظرہ مکمل کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جن عمروں میں بچے بولنا سیکھتے ہیں اس عمر میں میرے عالی حضرت ملاد النبی کے موقع سے شہنشین پر کھڑے ہو کر علماء کے درمیان ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ علماء آپ کو دادو تحسین سے نواز رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہہ وہہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزان جب میرے امام تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں پہنچے تو اپنی زندگی کا پہلا فتوہ بھی سبحان اللہ تحریر فرما دیا بے شکر جن عمروں میں بچے شعور حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس عمر میں پہنچ کر عالی حضرت نے برینی شریف کی برینی شریف کی ذمہ دار دار الافتا کی مسنہ سمال لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پہلا فتوہ جو میرے امام نے تیرہ سال دس ماہ چار دن کی عمر میں تحریر فرمایا آپ فرماتے ہیں فقیر قادری پر اسی دن نماز فرض ہوئی تھی سبحان اللہ اسی دن نماز جس دن نماز فرض ہوئی آپ پر اور اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتوہ تحریر فرما دیا اب یہاں سے یہ بات غور سے سنیے گا حضرت گرامی آپ سے پہلے آپ کے والد حضرت علامہ نقی علی خان علی رحمت و رحمان اس مسنت پر تشریف رکھتے تھے اس رضا خان تھا جب فتوہ پڑھا جب جواب پڑھا جو رضا کے مسئلے پر امام نے تحریر فرما تھا جب جواب پڑھا تو نہ صرف جواب کی تصدیق فرمائی بلکہ اپنے خاص لوگوں سے کہنے لگے احمد رضا کی مہر تیار کر دو آج سے یہی دار لفتا کی ذمہ داری سوال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے فتوے کو پڑھ کے ہی آپ کے اب بحظور اللہ منخی علی خان علی رحمہ نے مہر بنوانے لگا دی کہیں ان کا اسٹیمپ لگا دو بنا دو آج سے یہی پڑھائیں گے آج سے یہی دارو لفتا کی ذمہ داری ادا کریں آہا آلہ حضرت فتوہ بھی لکھتے تھے بلکہ زندگی کی آخری گھڑی تک آپ نے فتاوہ ہی کا کام کیا ہے اور آپ نے پڑھایا بھی ہے آپ نے پڑھایا بھی ہے اب پڑھانے کے تعلق سے بھی ایک بات بتا دوں آہ سبحان اللہ آلہ حضرت درزگاہ میں موجود ہے اپنی مسنت پر بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ اور شاگردوں کو آئے سبحان اللہ کیا خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں امام عشق محبت پڑھا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوش نصیب وہ تلامیزہ ہیں کیا خوش امام عالی حضرت درز دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی کے آپ کی تربیت آپ کے پاس پڑھنے والوں کو اللہ پاک نے وہ ملکہ اور وہ امتیازی شان عطا فرمایا ہے کہ دوستو اور بزرگو کہ بیہار کی سرزمین سے ایک عالم آتا ہے اور عالی حضرت کی صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اس صحبت خاص نے اس عالم کو ایسا نکھار دیا کہ پھر دنیا اسے صرف عالم نہیں بلکہ ملک العلماء کہہ رہی تھی سبحان اللہ وعلما زفر الدین بیہاری کی ذات ہے سبحان اللہ حضرات گرامی عالم ہونا ہی کمال ہوتا ہے اور یہاں تو ملک العلماء بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ فاضل آئے تو صدر الافاضی بنا دیا گئے آپ نے اپنے فرزندوں کو ایسا تیار کیا کہ دنیا نے حجت الاسلام اور مفتی آزم مانا ہے سبحان اللہ حضرات گرامی بہرحال آپ پڑھا رہے ہیں شاگر پڑھ رہے ہیں درزگا دوران درس ایک جگہ سے کچھ لوگ اپنا سوال لے مسئلہ جاننے کے لئے آلہ حضرت کے پاس آئے آلہ حضرت کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ حضرت تو ابھی درزگا میں موجود ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ جو لوگ آئے تھے مسئلہ لے کر وہ جو لوگ آئے تھے سوال لے کر وہ درزگا کے باہر کھڑے ہو گئے اور آلہ حضرت کا در سننے لگے حضرت گرامی کچھ دیر کے بعد میں انہوں نے یہ غور کیا ہے کہ آلہ حضرت کی آنکھیں بھی عشقبار ہو گئی ہیں پڑھنے والے شاگردوں کی بھی آنکھیں عشقبار ہو گئی ہے حضرت گرامی استاذ بھی رو رہا ہے شاگرد بھی رو رہے ہیں حضرت گرامی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آلہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے ہیں اور شاگردوں کی آنکھوں سے بھی آنسو ساون بادوں کی طرح گر رہے ہیں تو ان کو یہ تشبیش ہوئی کہ درس کے دوران یہ رونے کی وجہ کیا ہے درس حدیث کے دوران یہ رونے کا سبب کیا ہے جب درس مکمل ہوا کتاب بند کی گئی وہ لوگ سلام کرتے ہوئے درسگاہ میں داخل ہوئے آلہ حضرت نے ان کا استقبال کیا اور اپنی مسنت پر ان کو بٹھالا اور بٹھانے کے بعد میں آلہ حضرت نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا حضور ہمارے آنے کا مقصد تو ہم بتا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ درس حدیث دے رہے تھے حضور ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ سے پڑھنے والے آپ کے شاگردوں کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے حضور یہ آنسو کی وجہ کیا ہے یہ آنکھیں عشقبار کیوں ہو رہی تھی آلہ حضرت نے ٹال دیا کہا رہنے دو جو مسئلہ لائے ہو وہ پیش کرو جو سوال ہے وہ بتاؤ آنے کا مقصد بتاؤ تو تمہارے مسئلے کا میں حل پیش کر دو تمہارے سوال کا میں جواب دے دو تو انہوں نے کہا حضور ہم تو سوال رکھیں گے ہم تو مسئلہ جانیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ رو کیوں رہے تھے اور آپ سے پڑھنے والے شاگرد کیوں رو رہے تھے حضرت گرامی آلہ حضرت نے پھر ان کے سوال پر انکار کر دیا اور جواب نہ دیا تو انہوں نے تلامیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بچوں تم ہی بتا دو کہ تم آلہ حضرت سے پڑھ رہے تھے اور تم بھی رو رہے تھے کیا کوئی ایسی بات کیا ہو گئی کہ تم بھی رونے لگے اور تمہارے استاذ بھی رونے لگے شاگر بھی چپ ہیں کوئی جواب نہیں دے رہا ہے حضرت ایرامی پھر تیسری مرتبہ ان آنے والوں نے پوچھا حضور ہمیں خدارہ بتا دیجئے کہ آپ درس حدیث پڑھا رہے تھے لیکن آپ بھی رو رہے تھے آپ سے سوال کرتے جا رہے ہیں تو پھر آلہ حضرت نے انہیں جواب دیا سنو میاں میں انہیں نہ صرف درس حدیث پڑھا کر انہیں عالم بنانے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ میں انہیں حقی شریف پڑھا کر نبی کا عاشق و غلام بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس لیے کہ عالم بک سکتا ہے نبی ناشم بک نہیں سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار عالی حضرت تعلیمات عالی حضرت جا نشین حضور صحباز تکن نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ میں انہیں پڑھا کر صرف عالم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ میں انہیں عاشق بنانے کی کوشش کر رہا کیونکہ یہ میں مانتا ہوں کہ عالم بک سکتا ہے لیکن عاشق نہیں بک سکتا سبحان اللہ دنیا کی کوئی دولت عاشق کو نہیں خرید سکتی دنیا کا کوئی خزانہ عاشق کو متاثر نہیں میری بات کو غور سے سنیں صرف نعرے لگانے سے عشق کا حق ادا نہیں ہوتا ہے صرف جھنڈا اٹھانے سے عشق کا حق ادا نہیں ہوتا ہے صرف لنگر میں پلاؤ بریانی حلوہ کھانے سے عشق کا حق ادا نہیں ہوتا ہے بلکہ عشق کا حق تب ادا ہوگا جب عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اس کی ہر نا پسند کو اپنی نا پسند بنا لے سبحان اللہ دیکھو پڑھو اعلیٰ حضرت کی زندگی کو تو پتا چلے نہ تمہیں اعلیٰ حضرت نے وحی کیا جو اللہ رسول کو پسند اور وہ نہ کیا جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے میرے امام کا اٹھنا کہتا تھا نبی نبی بیٹھنا کہتا تھا نبی نبی کھانا کہتا تھا نبی نبی پینا کہتا تھا نبی نبی سونا کہتا تھا نبی نبی اٹھنا کہتا تھا نبی نبی میرے امام کی ایک ایک عدام سنتِ مصطفیٰ ہوتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوتے ہی سنداز میں تھے چادر پر کہ اگر کوئی اوپر جا کر کے چادر پر دیکھے تو انہیں عالی حضرت سوتا ہوا نظر نہیں آتے تھے بلکہ انہیں یوں لگتا تھا کہ کسی نے چادر پر لفظ محمد بنا لیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس انداز میں امام بستر پر سویا کرتے تھے اپنے آپ کو لفظ محمد بنا لیا کرتے تھے حضراتِ گرامی نبی کا سچا غلام جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے اسی لیے تو اسی لیے تو امام عشق و محبت نے یہ پیغام دیا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اے عاشق نبی تو نے اپنے سینے میں عشق رسول کی وہ آگ لگائی ہے کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی یہ وہ آگ ہے عشق نبی کی آگ کہ یہ آگ جہنم کی آگ کو سرد کر دے گی بجھا دے گی جب عاشق نبی پلسرات پر ہوگا تو جہنم نیچے سے کہہ رہا ہوگا جلدی گزر جا اے عاشق نبی اللہ حبا سبحان اللہ بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے اکثر عالم تصور میں یہ سوال قائم کرتا ہوں کہ آؤ پالی والو تم بھی اس سوال میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ عالم تصور میں بارگاہِ آلہ حضرت میں چلو اور اس دنیا کی امتیازی گمبد دنیا کی امتیازی گمبد سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں چند ہی ایسی گمبدیں ہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انہی امتیازی گمبدوں میں ایک گمبد میرے عالی حضرت دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ کسی آر کا نہیں بھلکہ یہ تو گمبد رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حضراتِ گرامی تو اسی امتیازی گمبد کے سامنے کھڑے ہو کر ہم بارگاہ امام آلہ حضرت میں یہ سوال رکھیں اے امام عشق محبت اے کنزل کرامت اے جبل علیہ قامت اے سیدی شاہ امام احمد رضا خان فازل عجم عرب آپ کہتے ہو اے عشق تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے آپ نے ایسے کیوں نہ کہا آپ نے ایسے کیوں نہ کہا اے روزہ تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا اے حج تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے اے زکاة تیرے صدق جلنے سے چھٹے سستے آپ نے نماز نہ کہا روزہ نہ کہا حج و زکاة نہ کہا آپ کہتے ہو عشق نبی تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے نماز کیوں نہیں روزہ کیوں نہیں حج و سکات کیوں نہیں کہا تو پھر بارگاہے عالی حضرت سے عالم تصور میں ہمیں یہ جواب مل رہا ہے اے پالی والوں غور سے سنو نماز اسی کی قبول ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بعد اللہ اکبر اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آپ بجھا دے گی وہ آپ لگائی ہے جس کے سینے میں عشق نبی ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہے اسی کی نماز قبول ہے بے شک حضراتِ گرامی یہ اچھی طرح سے سمجھ لو عبادت کے لیے ایمان شرط ہے توجہ ہے آپ کی ادھر دیکھیں میری طرح عبادت کے لیے ایمان شرط ہے شرط ہے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے نبی کی محبت شرط ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایمان کے لیے نبی کی محبت شرط ہے کہ نبی کی محبت جانی ایمان ہے سبحان اللہ اصلِ ایمان ہے روحِ ایمان ہے بنیادِ ایمان ہے حضراتِ گرامی اسی لیے تو میرے ایمان نے فرمایا ہے اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ رضا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں تو الحمدللہ جن کے پاس نبی کی محبت ہے انہیں کے پاس ایمان ہے بے شک اور جن کے پاس ایمان ہے انہیں کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے بے شک اور جن کے پاس نبی کی محبت نہیں جن کے سینے عشقِ رسول سے خالی ہیں جو نبی کی عزت نہیں کرتے جو نبی کی عظمت مقام کو نہیں مانتے وہ لاک اٹھک بیٹھک کریں بے شک وہ لاک اٹھک بیٹھک کریں بس ان کی پیشانی داغدار ہوتی ہے ان کی پیشانی داغدار ہوتی ہے یہ ان کے لیے ہے لیکن جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے تو چہرہ داغدار نہیں ہوتا بلکہ روشان و چمکدار ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حقیقت ہے اے پالی والو اے راجستان والو سجدوں کی کسرت چہرے بگارتی نہیں چہرے سمار دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سجدوں کی کسرت چہرے داغدار نہیں بناتی چہرے روشن کرتی ہے سبحان اللہ تم میں سے جو ابھی جمعے میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی چمک رہے ہیں جو جمعے میں پڑھ رہے ہیں صرف وہ بھی چمک رہے ہیں کتنا اچھا ہوگا کہ وہ پورے پانچ وقت کی پڑھنے لگ جائیں آمین آمین تو آج جیسے زیرو بل بل کے چمک رہے ہو کیا بات ہے کیا کہنا ہوں پورے پانچ وقت کی پڑھ لو تو ہائلوجن فیل ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرات اگرامی چہروں کی نورانیت انہی کے پاس ہے جن کے ایمان سلامت ہے جن کے سینے نبی کی محبت کے مدینے بنے ہیں جن کے پاس ایمان اور محبت رسول کی دولت ہے سبحان اللہ حضرات کہ اس کو سمجھو آج یہ لوگ اتنی نماز پڑھتے ہیں دیکھیں ان کے شہرے دیکھیں ہاں اللہ نہ کرے کہ دیکھنے کی نوبت پڑے لیکن مثال کے طور پر دیکھنا ہی پڑے گا جب تک دیکھو گے نہیں تو پتا کیا چلے گا بیش بیش ہے کہ نہیں ہاں تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی چہرے وحشتناک ہیں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی چہروں پر رونق نہیں چہروں پر نور نہیں چہروں پر بحالی نہیں بلکہ ایک ایسا ڈھراؤنا پن ہے اللہ کہ بچوں کو دکھاؤ تو بچے ڈر جاتے ہیں اللہ ہے نا آہ تو میرے پاس سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی سجدوں کی کسرت چہرے روشن کرتی ہے اتنے سجدوں کے باوجود بھی تو چمک کیوں نہیں رہا ہے تیرے چہرے پر رونق کیوں نہیں آ رہی ہے دن بہ دن اور ڈراؤنا ہوتا جا رہا ہے بے نور ہوتا جا رہا ہے بحشتناک ہوتا جا رہا ہے ڈراؤنا ہوتا جا رہا ہے تو حضرات ایرامی اس کو اس مثال کے ذریعے سمجھو ایک نے ایک نیا مکان بنایا نیا بلک لگایا اب وہ سویچ داپتا ہے بلک کو دیکھتا ہے نہیں جل رہا نہیں جل رہا نہیں جل رہا پھر واپس بند کیا پھر کھولا پھر دیکھا پھر واپس بند کیا پھر کھولا پھر دیکھا ادھر انگلی بھی درد کر رہی ہے ادھر گردن بھی درد کر رہی ہے جلی نہیں رہا ہے اتنے میں ایک اقل مند آ گیا اس نے پوچھا what is the problem تو اس نے بولا یہ بلپ بھی نیا ہے یہ سوچ بھی نیا ہے یہ مکان بھی نیا ہے میں سوچ داپتے داپتے تھک گیا شام ہونے کو آ گئی لیکن یہ بلپ ہے کہ جلتا ہی نہیں تو پھر اس عقل مند نے پیار سے پوچھا پول پہ سے کنکشن لیا ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ پول پہ سے کنکشن لیا ہے تو اس نے پوچھا پول پہ سے کنکشن لینا پڑتا تو پھر اس نے بولا ہیدر آبادی زبان میں آرے ہولے جب تک پول پہ سے کنکشن نہیں لے گا یہ شام کیا زندگی کی شام بھی ہو جائے تو یہ بلپ جلے گا نہیں اگر تو جلانا چاہتا ہے تو پہلے کنکشن لے لے پہلے کنکشن جھوڑ لے تو اب بلا تفصیل و تمثیل پیارے سمجھ لو جن جن غلاموں کا کنکشن مدینے والے آقا سے جڑا ہے تو سب چمک رہے ہیں جن کا کنکشن کٹا ہوا ہے وہ پجھ گئے ہیں اسی لیے تو میرے امام نے یہ سمجھا دیا ہے چمک دش سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضور شہبہ سے دکن جانشینِ حضور شہبہ سے دکن مسلکِ آلہ حضرت بستی بستی قریا قریا نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول جب اور دوستو تو اس نور والے آقا سے اپنا کنکشن جوڑے رکھنا اور بزبانِ آلہ حضرت یہی کہنا میں گدا تو بادشاہ واہ 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 کیا کہنا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا نور دندونا تیرا دلال صدقہ نور کا اور اب بات آگئی ہے تو سن لو جن جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ رضوی جو ہوتے ہیں آلہ حضرت کے ماننے والے چانے والے جو ہوتے ہیں وہ سادات کا عدب نہیں کرتے وہ سیدوں کا عدب بجا نہیں لاتے تو پھر میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اے رضویوں پر اے آلہ حضرت کے چانے اور ماننے والوں پر ایسا گھنونا الزام لگانے والوں میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں سادات کی تعظیم میں سادات کی عزت میں جو امام نے یہ فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب دھرانہ نور کا اس سے بہتر کوئی شیر نہ کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلامِ آلہ حضرت کلامِ آلہ حضرت نعرِ تکبیر نعرِ رسال سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ہم سیدوں کی بے عدوی نہیں کرتے بے شک بے شک بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو سادات کا مرتبہ عدب بتایا ہی ہمارے امام بے شک بے شک یہی کہتے ہیں کہ ہر سنی پر آلہ حضرت کا ایک احسان ہے تو ہم سیدوں پہ دو احسان ہیں ہم سیدوں پہ دو احسان ہیں ایک احسان یہ کہ ہمارے بھی ایمان عقیدے کو بچایا ہے دوسرا احسان یہ دنیا کو سیدوں کا مقام بتایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمتِ ساداتِ کرام عظمتِ ساداتِ کرام سبحان اللہ سیدوں کا مقام کیا ہوتا ہے اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو اور بزرگو ارے لوگ تو نبی کو ہی ماننے سے انکار کر رہے تھے تو نبی کی آل کی تو باتی چھوڑ دو جی جی بالکل کیسے حالات ہو گئے تھے تم ذرا ماضی میں جھانت کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے نہ تم کو تو ڈی جے بچا کے ناچنے سے فرصت ملی نہیں تم کو تو ڈی جے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے تم کو تو انسٹاگرام کی ریلوں سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے فیض بک پر لگے پڑے ہو کون کہاں جا رہا ہے کون کیا خرید رہا ہے کون کہاں کافی پی رہا ہے کون کہاں برگر کھا رہا ہے کون کس نے کہاں سیلفی لی ہے لوگوں کی اتنی تشویش بڑی ہوئی ہے کہ ان کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ ابھی ہمارے گھر میں سبزی کیا بنی ہے ارے عقل کے اندھے عقل کے معذور انسان میرے گھر میں بھنڈی کی سبزی بنی ہے جان کے کرے گا کیا تو جان کے کرے گا کیا تو کہاں اپنے اوقات حراب کر رہا ہے کہاں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے تجھے پتا نہیں آج جو میسیج دیتا ہے فالو می تو اس کے پیچھے نکل پڑتا ہے اللہ اللہ بلے یہ چل رہا کیا نہیں چل رہا بلکل بلکل فالو می فالو می فالو می فالو می ہر طرف سے یہی دعوت ہے فالو می تو ان فالو کرانے والوں کو ان فالو می کی دعوت دینے والوں کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء سادات کی موجودگی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تجھے فالو کریں گے زمانت دے گا واہ واہ کیا کہنا بلکل بلکل کیا تو ہماری کامیابی کی زمانت دے گا زمانت مطلب گیرنٹی جی جی کیا تو اس کی کامیابی کی زمانت لے گا تو وہ کہہ رہا کہ کی کامیابی کہاں کی کامیابی کیسی زمانت یہ کیا کہہ رہے ہو پھر تو کہہ رہا ہے مجھے فالو کر تو کہہ رہا ہے میرے پیچھے آخ تو کہہ رہا ہے میری تقلید کر تو کہہ رہا ہے میرے نقش قدم کو اپنا تو مجھے بتا کس لیے تو کہہ رہا ہے نہیں 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 کامیابی وغیرہ کیا میں بات نہیں کر رہا ہوں پھر فالو کیوں کرنا تجھے تو کہہ رہا ہے نہیں میں جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا پہلے تجھے مل جائے گا تجھے فالو کیوں کرنا ہے تو بولتا ہے کہ اگر تجھے فالو کر لے گا تو پھر میں تجھے انسٹا پر کس طرح سے ریل اپلوڈ کرنا ہے میں بتا دوں گا کس طرح سے سلو مو میں ایکشن کرنا ہے میں تجھے سکا دوں گا کس طرح لپسنگ کرتے ہیں میں تجھے سکا دوں گا کس طرح ڈینس موف کیا جاتا ہے میں تجھے سکا دوں گا کون سے اینگل سے کیسے فوٹو شوٹ کیا جاتا ہے تجھے سکا دوں گا یعنی کہ یہ سکنے کے لئے تجھے اپنا پیشوہ بنانا پڑے گا یہ سکنے کے لئے تجھے فالو کرنا پڑے گا عقل پہ پتھر ہے تیری بھی اور تیرے کو فالو کرنے والوں کے بھی حضراتِ گرامی ایسے عقل کے اندھے لوگوں کی تقلید نہ کرو جو تمہیں جہنم کا اندھن بنانے پر تلے ہوئے ہیں جن کی مثال سیدھی سے یہی ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے لہذا پیارے ایسوں کو فالو نہ کرو جو تمہاری کامیابی کی زمانت نہ لے فالو کرنا ہے تمہیں تو آؤ میرے نبی کا فرمان سنو میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم میرا ہر صحابی مینارے رشد و ہدایت ہے کسی ایک کی پیر بھی کرے گا یعنی کسی ایک کو فالو کرے گا تو ہدایت پا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضمت صحابہ اکرام نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ کامیابی کی زمانت خود رسول اللہ نے لی سبحان اللہ بے شک بے شک کامیابی کی زمانت خود رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اگر تو میرے کسی ایک صحابی کو بھی اپنا پیشوہ چھن لے گا اگر اس کی تقلید کر لے گا اس کو اپنے مقتداؤں میں چھن لے گا پیشواہوں میں چھن لے گا تو تیری ہدایت کا سامان ہو گیا تیری کامیابی کا زمانہ تیری کامیابی کی زمانت ہو گئی سبحان اللہ ہاں تو ان ناچنے پودنے والوں کو فالو مت کرو بھئی فالو کرنا ہے تو صحابہ اکرام کو فالو کرو یہ انسٹاگرام والے یہ فیس بک والے یہ شوشل میڈیا والے تجھے فائشن اور ٹرینڈ بتائیں گے اور اس فائشن اور ٹرینڈ کو فالو کر کے تو ہر قدم جانوں کی طرف پڑے گا لیکن صحابی کو فالو کرے گا تو صحابی تجھے یہ ٹرینڈ اور فائشن نہیں نبی کا سنت طریقہ بتائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا سنت طریقہ بتائے گا ایک آواز رکھ دیجئے آپ ایک اومد ڈالی ہے یہ نادخانی نہیں ہو رہی ہے یہ تقریر ہو رہی ہے ٹھیک ہے حضراتِ گرامی تو کسی صحابی کو فالو کر لے گا تو وہ صحابی تجھے نبی کا طریقہ بتائے گا نبی کی سنت بتائے گا جس کو اپنا کر تو ہر قدم جنت کی طرف بڑھے گا ہر قدم تو کامیابی کی طرف جا رہا ہوگا سبحان اللہ تو اب دیکھ فیصلہ تیرے ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے تو اپنا تو چن جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان فالوورز اور ان فالو می کے پیغام دینے والوں کی طرف مت بھاگو بلکہ نبی کے صحابہ کے طریقے کو اپناو نبی کے سنتوں کو اپناو نبی کے صحابہ کی تعلیمات کو اپناو تو یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے اسی لئے تو میرے امام یہ درس دے رہے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے سبحان اللہ یہ کامیابی کا راستہ ہے پیارے اسے چن لے اسے اپنا لے اور ان بھیکاری کے جملوں میں بھیکاری کے مشغلوں میں مت پڑ آج تُو نے اپنی حالت کیا کر لی ہے تُو نے اپنے آپ کو ماجون مرقب بنا لیا ہے ماجون مرقب اگر سمجھ نہیں آتا تو پھر یہ سمجھ کھٹی میٹھی چورن کھٹی میٹھی چورن مونو نے اتنا دیا سونو نے اتنا دیا میرا پیٹ بھر گیا یہ تیری حالت ہو گئی ہے ارے کیوں اپنا رہا ہے اوروں کی تعلیمات کو جبکہ تیرے پاس ہی جی بھر کے پڑی ہے بھر بھر کے پڑی ہے لے مک دینے کا کام کر دینے کا کام کر اور یہ دینے کا کام تب ممکن ہے جب تُو خودعمل کرنے والا بنے گا اسلام ایسے ہی نہ تو پھیلا ہے انہوں نے اسلام اور اسلام کی تعلیمات کو پوری طرح سے اپنایا ان کو عمل کرتے لوگوں نے دیکھا تو ان کے قریب آ گئے کہا ہم کو بھی ایسے بنا لے کہا ہم کو بھی ایسے بنا لوں آئے 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 سبحان اللہ میرے غریب نواز نے نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا نبے لاکھ کو کلمہ پڑھایا تلوار لے کر آئے تھے ہتھیار لے کر کے آئے تھے خزانے لے کر کے آئے تھے آہ وہ تو نبی کے عاشق بن کر آئے تھے وہ تو نبی کے سچے غلام بن کر آئے تھے اپنے پیر و مرشد کے سچے مرید بن کر کے آئے تھے اللہ و رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بن کر کے آئے تھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن کر کے آئے تھے حضراتِ گرامی جون جون لوگوں نے ان کو دیکھا اور پھر انہوں نے یہی تمنا کی کہ ہم کو بھی اپنا بنا لو ہم پر بھی کرپا کرو مہاراج ہم پر بھی کرپا کرو مہاراج ہم کو بھی اپنی طرح بنا لو ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لو سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح میرے غریب نواز نے اس کاروان کو آگے بڑھایا ہے خدا کی قسم دنیا مثال پیش کرنے سے قاسر ہے جو کارنامہ میرے امام میرے جو ہے غریب نواز نے جو ہے پورا کیا ہے جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو اور بزرگو اس سرزمین پر جب اسلام پھیلانا تھا تو پھر میرے غریب نواز کو بھیجا گیا اور اس سرزمین پر جب اسلام کو بچانا تھا تو امام احمد رضا کو بھیجا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات یہ بہت اہم پیغام ہے میرے بھائی بلکل یہ بہت اہم پیغام ہے کیونکہ لوگ نے کیا کیے لوگوں نے کیا کیے پھیلانے والوں تک تو پہنچ گئے بچانے والوں تک نہیں پہنچے بے شک بے شک پھیلانے والوں تک تو پہنچ گئے لیکن بچانے والوں کی طرف نہیں گئے تو پیارے ایسے نہ بن بلکہ تو بن تو اس طرح کہ بچانے والوں کی بھی عظمت کو مان پھیلانے والوں کی بھی عظمت کو مان سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اگرامی بہرحال تم مانو کے نہ مانو تمہارے نہ ماننے سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے تمہارے انکار کرنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک تو ان کو ایسا بڑھا رہا ہے اللہ پاک ان کو ایسی عزتوں سرفراز فرما رہا ہے اپنا ہو تو کہے عالی حضرت پرایا ہو تو کہے عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو عالی حضرت کی یہ مقام دیکھو میرے عالی حضرت کا حضرات اگر اگر کوئی کہنے والا فقط اتنا کہے بریلی کے حضرت تو دنیا یہی پوچھے گی بریلی میں تو ہیں بہت حضرت تیری مراد کون سے حضرت کیا بات ہے تو مجبور ہو کر ہی صحیح کرنا ہوگا عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجبور ہو کر ہی کہنا پڑے گا عالی حضرت عالی حضرت اسی لیے تو کسی پیارے نے کیا پیاری بات کہی ہے احمد رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں آج بھی احمد رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں آج بھی کوئی خوش ہو کے مرتا ہے کوئی جل جل کے مرتا ہے بھائی بھائی سبحان اللہ اور جکن حیدراباد کی سرزمین سے عالی جناب مرزا عبدالشکور بیک صاحب نے جو نظرانہ محبت عالی حضرت کی بارگاہ میں نظر کیا تھا وہ کلام آج بھی اہوان عام و خاص میں گونج رہا ہے اسی کلام کا یہ معروف زمانہ شیر سنتے چلو سب ان سے جلنے والوں کے دل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی مرحبان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار علیہ حضرت مسلک علیہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت پھیلانے والوں کی بھی عظمت کو مان بچانے والوں کی بھی عظمت کو مان بے شک اب تو ایسا ہو گیا ہے نا معاملہ کہ بچانے والے کی عظمت کو مانتا ہے کوئی تو اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی عظمت کو مان لے جو ساروں کی عظمت ماننے والا ہو جائے یہ حقیقت ہے حضرت اگرامی دیکھو جب نکاح ہوتا ہے نا نکاح ہوتا ہے کی نہیں یہاں پر ہوتا ہے نکاح ہاں کیسے ہوتا ہے ڈھول بچتے ہیں نگاڑے بچتے ہیں ڈی جے بچتا ہے ارے اس کے بغیر نکاح کیسے کر رہے ہو یار یہ سب تو تم نے نکاح کے لئے لازم کر لیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مہر جو اصل ہے اس پہ توجہ نہیں لکھ لے جو لکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب عمر کے آخری حصے میں آ کر جب بڑیہ مر جاتی ہے تو بڑا جنازے کے پاس پڑے ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے قیامت میں نہیں پکڑنا میں تیرا مہر بھاقی رہ گیا اب معاف کر دے حق ہے حق ہے بلکل بلکل یہ تم نے حالت بنا کے رکھتی ہے اجاب و قبول گواہ کسی کو بھی گواہ بنا دیتے کسی کو بھی گواہ بنا لیتے ہو داڑی مندہ بے نمازی شرابی کبابی کوئی ہو ارے چل بھی تو ہے نا بیٹھ جائے اب کس کا کیا انتظار کریں گے چل تو بھی بیٹھ جائے تو ہی گواہ تجھ وقیل یہ حالت ہو گئی نا جی جی بلکل حق ہے فاسق و فاجر کو گواہ مت بناو یہ مردود الشہادہ ہوتے ہیں بلکل بلکل تم سمجھتے ہی نہیں ہو جو ایویلیبل ہے بٹھا لو بس باریکیوں میں جاتے نہیں علماء کے قریب رہو گے نا تو ساری جانکاری ملے گی بلکل بلکل تم کو تو فرصت ہی نہیں ہے عالموں کے قریب آنے کے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس لیکن بھئیہ آئی پیل دیکھنے کے لیے وقت ہے فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے جو تمہارے پاس پورا وقت ہے شوشل میڈیا پر وقت دینے کے لیے پورا وقت ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر پورا کیا کس کے کیا ڈیبیٹ چل رہے کون کیا بول رہا ہے کون کہاں جیت رہا ہے کون کہاں ہار رہا ہے کون کتنے کمار آئے کون کتنے گمار آئے یہ ساری جانکاری تم کو حاصل ہو رہی ہے لیکن دین کی بنیادی باتیں دین کی جانکاری سے تم دور ہو کیونکہ عالموں سے دور ہو مدرسوں سے دور ہو تمہاری تو زندگی ایسی چل رہی ہے مسلمانوں بدلو جب تک تم نہیں بدلو کہ بدلاؤ نہیں آئے گا بے شک جب تک تم نہیں سوچو کہ بدلاؤ نہیں آئے گا جب تک کہ تم غابے غفلت سے نہیں اٹھو گے بیداری نہیں ہوگی اور اجالہ نہیں پھیلے گا بے شک تم کو اٹھنے کی زورت ہے تم نے یار آج علماء کو پیچھے چھوڑ دیا ان سے تمہارا کوئی کنکشن نہیں ہے اچھا ان کے قریب آنا ان کی صحبت میں بیٹھنا ان سے علم حاصل کرنا تم کو یہ سب بیکار کی چیزیں لگتا رہے کون جائیں گا اپنے پاس شیخ گوگل ہے نا ادھر مسئلہ ڈالو ادھر جواب آتا ہے شیخ گوگل ہے نا ہمارے پاس شیخ گوگل کی تخلیت کرتے ہیں ادھر مسئلہ ڈالو اور ادھر جواب آتا ہے شیخ گوگل کے پیچھے بھاگنے والے ہوش کی آنکھے گول بلکل بلکل شیخ گوگل میں جتنے بھی پرکار کے جوابات ہیں نا اس میں سنیوں کے ایک دو ہے بلکل ہے درست برمایت باقی کے غیروں کے ہیں جی جی بلکل اب تیرے کو اگر بات مثال کے ذریعے سمجھ نہیں ہے تو مثال بھی دیتا نا میں تجھے اب جیسے کہ قربانی کا مسئلہ تو نے ڈالا کہ قربانی کس کس چیز پر جائز ہے تو اس کی لسٹ آئے گی اور اسی لسٹ میں تجھے انڈا بھی نظر آئے گا کیا کہنے اسی لسٹ میں تجھے انڈا بھی نظر آئے گا ہاں انڈا بھی لکھا بھی یہ جتنے غیر مقلد ہیں نا انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انڈے کی قربانی ہوتی ہے انڈے کی قربانی ہوتی ہے تو جب یہ مسئلہ وائرل ہوا نا تو ہمارے لوگوں نے بھی ان کے شیخوں کو فون کیا اور پوچھا انڈے کی قربانی ہو جائے گی ہاں ہاں ہو جائے گی ہمارے شیخوں نے لٹ دیا ہے تو کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ انڈے کو لٹانا کدھر ہے کیا کہنا ہے وہاں وہاں انڈے کو لٹانا کدھر ہے اور چھوری چلانا کدھر ہے اور یہ بتاؤ جب انڈا صاف ہو جائے تو کھال پہنچانا کدھر ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ آپ لو اپنے جگہ پہ تصریف رکھیں اتمنان کے ساتھ بیٹھئے اتمنان اور سکون کے ساتھ آپ اب بیٹھ جائیں آپ سبی حضرات سے مہدبانہ غزارش ہے کہ یہ سائٹ میں جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں آگے کی طرف آ کر بیٹھ جائیں آپ سبی حضرات اتمنان کے ساتھ میں بیٹھیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ عشق محبت حضرت علیہ تاج الشریہ سبحان اللہ سائٹ والے سبی حضرات بیٹھ جائیں پہلے اپنے اپنی جگہ جا کھڑے وہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ حلو بھائی دیکھو جو لو آپ لوگو نا جا جس کو جہاں موقع بیٹھ جاؤ نہیں تو راستہ سے راستہ نکال گے تھلے سے چلے جاؤ آگے آگے پہلے کہہ رہا تھا میں گیا کر پہلے بیٹھ جاؤ بعد میں پھر دور ہی رہو گے بیٹھ جائیں آپ درود پاک پڑھ لیجئے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ توجہ ہے آپ لوگوں کی ہا ماشاءاللہ جماعت رضا مصطفیٰ کے سر فرست و ذمہ دار علی جناب سید مرغوب صاحب سید عبدالوسی صاحب کی گل بوشی فرما رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس حقیر فقیر کی بھی گل بوشی فرمائی اللہ پاک سید صاحب کو سلامت رکھیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ دونوں جہاں کی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرمائیں آمین آمین جماعت رضا مصطفیٰ اور بزمِ گلزارِ ملت شاخ پالی راجستان کے تمام ذمہ دار و نوجوان جو اس شہر میں دین و سمیت مسلکِ عالی حضرت کے لئے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ان خدماتِ دینی کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبول فرمائیں آمین اور مستقبل کے جتنے خواب ہیں اللہ پاک انہیں جل از جل شرمندہِ تعبیر فرمائیں آمین تو حضرات جس معزز وہ مکرم زیشان مہمانِ خصوصی کا آپ سرطاپہ انتظار بن کر انتظار کر رہے تھے وہ ذات آپ کے درمیان آ چکی ہے جن سے میری مراد شہین شاہِ ترنم اولادِ امام جعفرِ صادق سبحان اللہ اسیرِ تاجُ شریعہ سبحان اللہ ماشاءاللہ فدائِ گلزارِ ملت سبحان اللہ خلیفہِ حضور غیاسِ ملت سبحان اللہ ماشاءاللہ حافظ و قاری سید عبدالوسیمیہ صاحب قبلہ آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور بہت جل اپنی بہترین آواز سے آپ کو محضوظ فرمائیں گے اور پالی سے آپ کو بریلی بریلی سے اجمیر اجمیر سے بغداد بغداد سے نجف نجف سے مدینہ پہنچائیں گے تو کچھ دیر اور برداشت کر لیں گے مجھے تو حضرت ایرامی میں یہ درست دینے کی کوشش کر رہا تھا آپ سے کہ شیخ گوگل کے پیچھے بھاگنے والے ایسے ہی تباہ ہو جاتے ہیں اپنے علماء کے قریب آؤ ان کی صحبت میں آؤ اور ان کی صحبت میں تم علم دین سیکھنے والے بن جاؤ تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر اور مفید ہے تمہاری آنے والی نسلوں کے لئے بھی زیادہ بہتر اور مفید ہے تو توجہ ہی نہیں ہے ان سب چیزوں پر تم تو یہ سمجھ رہے ہو اسکول جا رہا بچہ اتنا ہی کافی ہے اس کو تو بعد میں پھر دیکھا جائے گا عربی پڑھنا تو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے اس کی اختیار میں رہے گا نہیں میرے بھائیو نبی کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہو نبی کے فرمان کے خلاف جا رہے ہو اللہ و رسول کے احکام کے خلاف جا رہے ہو میرے بھائیو جتنا زور جتنی توجہ تم دنیا کی تعلیم پر دیئے ہوئے ہو اس کی عادی توجہ بھی تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے میں لگا دو گے خدا کی قسم مرنے کے بعد قبر میں سکون پاؤ گے کہ وہی تعلیم و تربیت تمہارے بچے کم سے کم اس لائق بنائے گی کہ مر کے جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر پہ آکے وہ فاتحہ پڑ جائے گا کہ بچوں کو کم سے کم اتنا تو تیار کر لے ان کو اگلی تو قرآن پڑھنا سکا لے کہ تیری قبر پہ کھڑے ہو کے دعائی کر لے تیری مخفیلت کی ہے کی نہیں ہاں لوگوں کو یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج کل بس دنیا 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 اس قدر دنیا دماغ میں بیٹھ گئی ہے نا کہ ان کو بس اکتے بیٹھتے بس دنیا کا ہی جو ہے جوش اور جنون چڑا رہتا ہے دنیا ہی یاد رہتی ہے کتنا جانا ہے اور کہاں سے کتنا آنا ہے ہے نا کس کو دینے سے کتنا آتا ہے کس کو دینے سے کتنا جاتا ہے کہاں لگانے سے کیا بچے گا کہاں نہیں لگانے سے کیا نہیں ملے گا یہ ہی سب کیلکولیشن تمہارے دماغ میں چلتا رہتا ہے تمہارے دماغ کا کیلکولیٹر شانتی نہیں ہو رہا ہے تمہارے دماغ کا کیلکولیٹر شانتی نہیں ہو رہا ہے بس دنیا کا کیلکولیشن اس کیلکولیٹر میں چلتا ہی رہتا ہے اللہ اللہ اے دنیا کی فکر کرنے والو سنو مر کے جو پیسہ تم کماؤ گے کیا ساتھ لے کے جاؤ گے کیا وہ جائے گا لے کر جا سکتے ہو چلو ایسے کرنا تم اپنی اولاد کو یہ وسیعت کر دینا کہ بیٹا جب میرے قبر میں اتارو گے نا تو پہلے نوٹوں کے بندل جمانا پھر ان بندلوں پر میرا جنازہ رکھنا اور پھر مٹی ڈال کے قبر موچ دینا بند کر دینا ایسی اگر کسی نے وسیعت بھی کی اور اس کی وسیعت کے مطابق اس کی قبر میں نوٹوں کے بندل بھی لگا دیے گئے ہر ملک کی کرنسی کی رکھ دی نوٹ وہاں پر ڈالر بھی رکھ دیا پانٹ بھی رکھ دیا یورو بھی رکھ دیا یین بھی رکھ دیا انڈین روپیز بھی رکھ دیا نیپالی بھی رکھ دیا اور کیا بولتے سب رکھ دیا جتنے پیسے چلتے سب پیسے رکھ دیے حضرات اگرامی جب فرشتے آئیں گے تو کیا پوچھیں گے کتنا لے کے آیا ہے اور کتنا چھوڑ کے آیا ہے نہیں نہیں بالکہ نہیں پہلا سوال کریں گا مییت کو جگا کر من رب کا تیرا رب کون ہے تو حضرات اگرامی سن لو کان کھول کر اس کا بہت ہی چھوٹا جواب ہے ربی اللہ کتنا چھوٹا ہے نا کتنا چھوٹا کتا پیارا کیوٹ 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 لیکن سنو یہ یہاں کے لیے کیوٹ کیوٹ ہے یہاں کے لیے بہت شاٹ ہے لیکن جب مر کے قبر میں جائے گا نا پوری زندگی کا نچوڑ بن کے وہ جواب تیرے سے ہم نے آئے گا سن لے کان کھول کر اے جمعہ کو یاد کرنے والے کہ اللہ تیرا رب ہے یا رمضان کو یاد کرنے والے کہ اللہ تیرا رب ہے تیرے لیے تو بہت مشکل آنے والی ہے لیکن کامیاب وہ ہوگا جسے ہر گھڑی ہر لمحہ یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے جو اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرتا رہتا ہے جب اس سے پوچھا جائے گا وہ فان جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مشکل تو مشکل تو جمع جمع کو جانے والے کے لیے آنے والی ہے بے شکل مشکل تو رمضان رمضان میں نماز پڑھنے والے کے لیے آنے والی ہے وقت ہے ابھی بھی صدر جاؤ نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھا دی جائے بے شکل ابھی سے نماز کون پڑھیں گا ابھی سے کون مسجد کا راستہ پکڑیں گا ابھی تو بہت ترقی کرنا ہے کامیابی حاصل کرنا ہے ترقی پہ ترقی حاصل کرنا ہے بیلڈنگ پہ بیلڈنگ بنانی ہے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہے اس کے بعد نماز ارے جب تک زندہ رہے گا اس کی گیرنٹی کارٹ کہاں ہے بلکل انسان کی ڈیٹ آف برت مل جائے گی لیکن ڈیٹ آف ایکسپائری ایکسپائر ہونے کے بعد ہی ملے گی اور وہ ایکسپائری ڈیٹ کب ہے کسی کو نہیں معلوم اللہ کو معلوم اللہ کے بتائے سے رسول کو معلوم حضراتِ ارامی لہذا عقل کے ناخون لے لو ہوش کے ناخون لے لو اور یہ بات کو یاد رکھو آج آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں ہوش کے ناخون لے لے پیارے نماز کا پابند بنجا دیکھ جن کی محفل سجائے تُو بیٹھا ہے جن کا عرص منانے کے لئے تُو آیا ہے رنگِ رضا میں بیٹھا ہے اس رضا کا رنگ کیا تھا آخ سبحان اللہ سبحان اللہ حالہ نماز تو دور جماعت بھی نہیں چھٹنے دیتے تھے جماعت تو جماعت ہے تکبیرِ تحریمہ بھی نہیں چھٹتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ جب چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی جسم میں ٹھیرنے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ رہی جسم میں تو لکڑی کا سہارہ لے کر آلہ حضرت نے نماز ادا کریا سبحان اللہ سبحان اللہ کرسی پہ بٹھا کے آلہ حضرت کو مسجد میں پہنچایا جاتا سبحان اللہ پہنچانے والے ایک دن تاخیر کر دیئے آنے میں تاخیر ہو گئی ان کو وہ کسی وجہ سے کہیں رہ گئے وہ لوگ اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا آلہ حضرت نے دیکھا کہ اب جماعت کھڑنے والی ہے اور یہ آنے والے اب تک آئے نہیں ہے تو پھر جب انتظار کرتے کرتے آلہ حضرت نے دیکھا کہ شاید نہیں آئیں گے تو آلہ حضرت نے اپنے آپ کو زمین پہ ڈال دیا اور پوری جسم کی طاقت جمع کر کے اپنے آپ کو زمین پہ کھسیٹتے ہوئے مزید کی طرف چل رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شوق دیکھو نماز کا یہ ذوق دیکھو نماز کا اے رنگ رضا کی محفل میں آنے والے اے مسلقِ آلہ حضرت زندہ بات کا نعرہ لگانے والے مسلقِ آلہ حضرت میں جہاں رد وحابیہ ہے وہی نمازوں کی پابندی بھی ہے وہاں کا نماز کی پابندی بھی جو ہے تجھے فکر کرنی ہے حضراتِ گرامی تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو لمبا نہ کروں بلکہ مختصر کروں تو حضرات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس دولت کی فکر میں تم مقتلہ ہو وہ دولت وہ پیسہ تمہارے قبر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا حضراتِ گرامی تو ساتھ کیا جائے گا قبر میں ایمان عقیدہ عمال بے شکر یہ چیزیں تمہارے ساتھ جاننا یہ تمہارے قبر میں ساتھ جانے والی ہے تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے اس کا انتظام کرونا یار اس کی حفاظت کا انتظام کرونا یار لیکن نہیں تم کو تو پیسے کی حفاظت ضروری ہے اس کو بھچانے کے لیے آج کیسے کیسے تم فارمولے لے کر آ رہے ہو ہائی ٹیک اڈوانس ٹیکنالوجی کی تیجوریاں تم لے کر آ رہے ہو پاسورٹ ڈالو گے تو کھلے گی آواز پہچانے گی تو کھلے گی آنکھوں کا ریڈینا ریڈ کرنے کے بعد ہی کھلے گی تمہارے بائیو میٹرکس کو میش کرنے کے بعد ہی کھلے گی اگر کسی نے اس میں انگلی کی تو دروازہ بلاسٹ ہو جائے گا الارم بچ جائے گا یا پھر جو ہے پولیس تھانے میں اس کی فوٹو چلے جائے گی پہرحال یہ اڈوانس ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی تیجوریاں جو آج مارکٹ میں آئی ہیں اس سے کیا کر رہے ہو پیسے کی حفاظت کر رہے ہو سونے کی حفاظت کر رہے ہو ہیرے جوارات کی حفاظت کر رہے ہو لیکن پیارے میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ یہ پیسہ روپیہ ہیرے جوارا سونا چاندی یہ دنیا ہی میں رہ جائیں گے قبر میں نہیں آئیں گے قبر میں تو ایمان عقیدہ اور آمال آئیں گے تو پھر اس کی حفاظت کیسے ہوگی کیا اس کے لیے بھی کوئی تیجوری بنی ہے تو میں کہوں گا ہاں ہاں پالی والوں اس ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک تیجوری ہے اور اس تیجوری کو اہلِ خیرت مسلکِ عالی حضرت کہتے ہیں کہ جو اس تیجوری میں اپنا ایمان عقیدہ رکھ دے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے قبر میں بھی کامیاب ہے آخرف میں بھی کامیاب ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت بزمِ رنگِ رضا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت اس تیجوری کے بھی دو پاسورٹ اس تیجوری کے بھی دو پاسورٹ تم کو پاسورٹ کی عادت ہو گئی نا تو لو پاسورٹ لو پہلا پاسورڈ ہے جو عالی حضرت ہی کا دیا ہوا ہے تجوری مسلک عالی حضرت کے لیے جس میں ایمان عقیدہ محفوظ رہتا ہے اور اس پاسورڈ کو عالی حضرت یوں بیان کرتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے اور دوسرا پاسورڈ ہے پیارے جو میرے امام نے ہی عقا فرمایا ہے وہ پاسورڈ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحم میں دنیا سے مسلمان گیا نارے تکبیر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 نامو سے جشنے نامو سے رسالت جشنے نامو سے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کمیٹی والے تو ڈیسائیڈ کر رہے تھے دیڑھ بجے تک پروگرام ختم کریں گے اب دیڑھ بجے ایکشول میں پروگرام شروع ہوں شروع ہوں واہ 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 کیا کہیں سبحان اللہ پالی والوں تیار ہو جی جی بالکل تیار ہو سبحان اللہ تم نئے بھی ہو تو حضرت کرنا جانتے ہیں تیار الحمدللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے سیئی صاحب کو اور ہم سب کو تمام عاشقانِ علی حضرت کو اللہ تعالی سلامت رکھے بہرحال مسلکِ علی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا انشاءاللہ توجہ ادھر توجہ ادھر توجہ ادھر بھی آخری الفاظ آج کے بیان کے میں تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں مسلکِ علی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا نعرہ بھی لگانا عمل بھی کرنا بلکل بلکل انشاءاللہ تعالی یہ ہے خاص پیغام کیونکہ نعرے لگا کے دکان چلانے والے بڑھتے جارے بلکل حضرت درست فرمائے نعرے لگا کے دکان بڑھانے والے دکان چمکانے والے بڑھتے جارے بڑھتے جارے تو ایسے کمرشل لوگوں کے پچھے نہیں بھاگنا جن کو صرف دکانداری کی فکر ہے مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ لگا کر مسلک پر عمل کرنے والا سچا ہے اسی کو میرے تاجو شریعہ نے مبلغِ مسلکِ عالی حضرت کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اشارہ سمجھ رہے ہو نا میرا جی جی بلکل اشارہ اشارہ نہ ہو کر ایک دم ڈائریکٹ ہے بلکل کرسٹل کلیر ہے معاملہ سمجھ رہے ہو تو مسلک کے جو سچے وفادار لوگ ہیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ ذرہ ذرہ سن لو سنتے ذرہ سناتوں ذرہ سن لو وہ ذرے میں کیا ہے بولے تو مسلکِ عالی حضرت زندہ باد بولنے والا فوٹو ویڈیو کا عادی نہیں ہوتا ہے دیوانہ نہیں ہوتا ہے بے شک بے شک فوٹو ویڈیو لینے والا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مسلکِ عالی حضرت زندہ باد بولنے والا مائک پر نماز نہ پڑتا نہ پڑھاتا بے شک بے شک بلکل بلکل مسلکِ عالی حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والا کسی کے بھی ہاتھ کا زبیحہ نہیں کھاتا ہے نہیں کھاتا بلکل بلکل مسلکِ عالی حضرت زندہ باد بولنے والا کسی کا بھی نکاح نہیں پڑھاتا واہ 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 کیا کہنا ہے حضرت واہ واہ بلکل بلکل مسلکِ عالی حضرت زندہ باد کا نعرہ لگانے والا کسی کا بھی چناسہ نہیں پڑھاتا واہ 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 بلکل حق فرمائے بات سمجھ میں آئی ہے بے شکر تو جو وفادار ہے انہی کے ساتھ رہو تم بھی وفادار بنوگے انشاءاللہ خدداروں کے قریب نہ جاؤ دھوکے بازوں کے قریب نہ جاؤ نئے نئے رنگ کی پگڑیاں پہن کے دھوکہ دینے والوں کے دھوکے میں نہ آؤ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس محفل کے انتظام احتمام ان سرام میں جن احباب نے خاص طور پر جماعت رضا مصطفیٰ شاہ پالی اور آل انڈیا بز میں گلزار ملت شاہ پالی راجستان کو مبارک بادی کے گلدستے پیش کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ نوجوانان اہل سنت جنہوں نے الحمدللہ اس محفل کو سجایا اللہ پاک ان سب کی زندگی اور آخرت کو سمار دے اور اللہ پاک ان کو ہر قدم پر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے ان کے والدین باحیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حیاتوں میں اور اضافہ فرمائے صحیح تندرستی عطا فرمائے جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا کرے جو روزی روٹی سے جڑو ان کی حلال روزی روٹیوں میں اللہ خوب ترقیان امین عمل کرنے والا بھی بنائے اور جو ہم میں سے نعرے لگا کر دکان چمکانے میں لگے ہیں مولا انہیں تجدید وفا عطا فرمائے اور ان کو بھی مبلغ مسلقِ عالی حضرت بنا دے ہم سب کو بھی مبلغ مسلقِ عالی حضرت بنا دے ہمارے علماء سادات مشایق جتنے اہلِ سنت کے خادمین ہیں مولا سب کی حفاظت فرمائے سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرمائے ہمارے ریاستوں میں امن و امان عطا فرمائے ہمارے محلوں میں امن و امان عطا فرمائے ہماری گلیوں میں امن و امان عطا فرمائے ہمارے گھروں میں امن و امان عطا فرمائے جو امن کو بگاڑنے میں لگے مولا ان کو نست و نابود فرما دے اور مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت عطا فرما جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر کم علمی کی وجہ سے جو نامان سے کہیں تو علیم و خبیر ہے جس کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما استغفر اللہ ربی من من کل ذنب و اتوب الیه اشہدو اللہ الہا اللہ اشہدو اللہ محمد عبد و رسول السلام علیکم بلا تاخیر آپ لوگ تیار ہو جائے تیار ہو بھئی مشکر آ رہے ہو پہلے ہی کمیٹی والے کدر ہیں میں بھی تقدیر آجماؤں کیا آپ لوگ کی فرمائی صحیح تھی نی بھئی میں بھی بولو محبت سے سنی ہو نا پاس پاس ستمبر کو سایت آپ لوگ آئے ہوں گے تو سنی ہوں گے بول دیں میں بھی تقدیر آجماؤں کیا میں بھی تقدیر آجماؤں کا نات کے کچھ شیر سناوں کیا میں بھی تقدیر آجماؤں کیا نات کے شیر کچھ سناوں کیا سب جے گمبد بسا ہے سینے میں بڑے خاموش ہو یار میں بھی تقدیر آجماؤں کیا ناد کے شیر کچھ سناؤں کیا سب جے گمبت بسا ہے سینے میں چیر کر آپ کو دکھاؤں کیا بسا ہے سینے میں چیر کر آپ کو دکھاؤں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کمیٹی والوں کا حکم تھا میں بھی تقدیر آجماؤں میں نیتا تو ہوں نہیں کی ووٹ مانگوں نوٹ مانگ نہیں سکتا جبان تو ہلا دو یار یہ دیوانوں کا مجمع ہے اور ہمارے جو ہے مہمانے خوشوشی اور شہن شاہ خطابت آپ بے تشریف فرما ہے ان علماء کی موجودگی میں آلِ رسول کی موجودگی میں میں اس شیر پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہی رب کو بھا جائے ہماری اور آپ کی دیوانگی ہو سکتا ہے کوئی عدہ بھا جائے اور ہمارے اور آپ کے بخشش کا فروانہ بن جائے میں بھی تقدیر آجماؤں کیا نات کے شیر کو سناؤں کیا سب جے گمبد بسا ہے سینے میں چیر کر آپ کو دکھاؤں کیا ہرملا کو سبق سکھانا ہے اب اگر خاموش رہو گے تو آپ سمجھو ہرملا کو سبق سکھانا ہے ہرملا کو سبق سکھانا ہے بولے اسگر میں بھی رن میں جاؤں کیا اور ان کی عجمت سمجھ میں نہیں آتی ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی ان کی عظمت تمیٹی والو سن رہے ہو ان کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی کیا آلہ حضرت کو بلاؤں کیا سمجھ میں نہیں آتی آلہ حضرت کو بلاؤں کیا ان کی عجمت سمجھ میں نہیں آتی ان سے کہہ دینا اگر کبھی محبت کا مقابلہ ہو جائے تو میں تو کئی باریں سے جھل چکا ہوں بمبئی سے لے کر یہاں تک وہابیوں سے خوب لڑا ہوں بیس بیس مقد میں مجھ پر کیے تھے اسلام پورا اور چکالہ میں میں نے سنی مسید اور مدرسی بنا دی اور اللہ کرم ہے آج بھی جاتا ہوں لوگ بلاتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دن سے خوب لڑ چکا ہوں ہے نا آپ لائے ہو سائکڑوں نجدی ارے یار کمیٹی والے کہاں ہو سبحانہ لت ایک بار کہتو یار آپ لائے ہو ان سے کہہ دینا آپ لائے ہو سائکڑوں نجدی میں بھی ایک اسجد رجا رضیوی کو لاؤں کیا سبحان اللہ آپ لائے ہو سائکڑوں نجدی کیا کہنے اسجد رجا رضیوی کو لاؤں کیا بڑے خاموش ہو ادھر سے آباز ادھر خاموش بڑے خاموش ہو میں بھی اسجد رجا کو لاؤں کیا میں بھی اسجد رجا کو لاؤں کیا سر اٹھانے لگے ہیں سولہ کلی نجدی سر اٹھانے لگے پھر سولہ کلی نجدی بڑے خاموش ہو سن رہے ہو نا سر اٹھانے لگے پھر سولہ کلی اور نجدی ارے کیا اختر رضا کو پھر جگاؤں کیا سبعان اللہ اللہ اکبر اختر رضا کو جگاؤں کیا سر اٹھانے لگے پھر سولہ کلی اور نجدی کیا اختر رضا کو جگاؤں کیا میں بھی تقدیر آجماؤں کیا کیا گھنے سبحان اللہ سبحان اللہ آجماؤں کیا میں بھی تقدیر آجماؤں کیا اور اگر اجازت دے تو میں دو سے حجرت ہو رہا اب لیٹ تو اب لیٹ نہیں دیکھنا ہے اب تو حجرت کو پر ہوئے اب تو میں انشاءاللہ بچے والی بس میں جاؤں گا ہے نا دو والی بس میں چلا جاتا تھا نا دو والی گاڑی میں آج انشاءاللہ اچھے والی بس میں جاؤں گا فقط سروں کو جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سمجھتے ہو تو کچھ کہہ دینا بار بار میں نہیں کہوں گا فقط سروں کو جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر حضور نہ مانے تو کچھ نہیں ہوگا بے شک حضور نہ مانے تو کچھ نہیں ہوگا فقط سروں کو جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا اگر حضور نہ مانے تو کچھ نہیں ہوگا لبے بلال سے کلمہ ہٹا نہیں سکتے لبے بلال سے کلمہ ہٹا نہیں سکتے ستاتے ہو ستانے سے کچھ نہیں ہوگا لبے بلال سے کلمہ ہٹا نہیں سکتے ستاتے ہو ستانے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی کمیٹی والے اب خوش ہو گئے ابھی میں خوش نہیں ستانے سے کچھ نہیں ہوگا چلا ہی جائے گا کوجے میں ایک ایک کترہ اگر سمجھ میں آئے تو کچھ کہہ دینا چلا ہی جائے گا کوجے میں ایک ایک کترہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے جا رہا ہوں چلا ہی جائے گا کوجے میں ایک ایک کترہ تمہارے پہرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا واہ 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 کیا کہنے جو تمہارے پہرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے پہرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہارے پہرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا وفا کی آنکھ سے دیکھو ہمارے اسجد کو وفا کی آنکھ سے دیکھو ہمارے اسجد کو بڑے خاموش ہو میں اپنے یوپی میں اگر اسی ایڈ پڑھ دیتا تو سارج جو ہے مجمع سے نعرہ لگ جاتا ہے اسی ایج والوں کو نہیں کہوں گا لیکن اب تب بڑے خاموش ہو یار ہے نا وفا کی آنکھ سے دیکھو ہمارے اسجد کو وفا کی آنکھ سے دیکھو ہمارے اسجد کو حسد کا چشمہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت کیا کہنے ہوں حسد کا چشمہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا حسد کا چشمہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا اور رجا کا شیر ہے رجا کا شیر ہے دیلیر ہے اسجد دیلیر ہے اسجد ڈراتے ہو ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا آئیہ بیرات آخر سید صاحب کی ملحقی بناتی بھی انہی کے گھر کی بات بھی انہی کے گھر کی نعرہ لگا دو یار نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت فیجانِ تاجو شریعہ فیجانِ گلجارِ ملت فیجانِ گلجارِ ملت فیجانِ قائدِ ملت نعرے تکبیر بالی کے سننے مسلمان سبحان اللہ